اور پھر کورونا کے حوالے سے اللہ تعالی رحم فرمائے روزانہ صبح اٹھنے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اب تو یقین کی دے کہ صبح اٹھ کر فون کھولتے میں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں آج کس کی خبر ہوگی انوار یوسف زی صاحب اکستان کا ایک بہت بڑا نام تھا ہمارے کیو ٹیو اور ہماری شاہد رمضان کے کتنے شریعت میں بھی آتے رہے پچھلے دنوں انتقال فرما گئے امران لاری صاحب ہمارے ایک کولیک جو کہ مشہور و معروف نادخان تابندہ لاری صاحبہ کے بھائی بھی ہیں وہ بھی انتقال فرما گئے اور آج صبح ہمارے ایک اور ہر دل عزیز ای آر وی کے بہت جیتا جاکتا سب کو ہسنے ہسانے والا نام ہمارے غنی بھائی وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے اس بات پر ابھی تک یقین کرنا بہت مشکل ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ تمام لوگوں کے لیے اور ہمارے ان ساتھیوں کو ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر اس کے بعد کچھ دنوں پہلے علامہ منتظر عباس نقوی شور و معروف عالم دین انتقال فرما گئے پھر عالم اسلام کا ایک اور مشہور نام جناب مفتی نعیم صاحب انتقال فرما گئے اتحاد بین المسلمین کے دائی تھے اور عالم اسلام کی دو جیت شخصیات تھیں جو کہ اس ہفتے ہم سے محروم ہو گئی ہیں مفتی نعیم صاحب کا انتقال ہوا ہفتہ 20 جون کو کراچی میں 1958 میں پیدا ہوئے 62 سال ان کی عمر تھی اور کچھ عرصے سے آرزہ قلب میں مبتلا تھے مفتی صاحب کے جو آبا و اجداد ان کا تعلق پارسی مذہب سے تھا جو بھارتی گجرات کے علاقے صورت میں آباد تھے مفتی صاحب کے دادا نے اسلام قبول کیا اس وقت جبکہ ان کے والد صاحب کی عمر چار سال تھی پھر ان کے والد صاحب تقسیم اہن سے پہلے ہی پاکستان آگئے تھے انسان ابتدائی تعلیم اپنے والد سے انہوں نے حاصل کی پھر عالی تعلیم کے لیے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن گئے نائنٹین سیونٹی نائن میں وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے پھر سولہ سال تک جامعہ بنوریہ میں بطور استاد انہوں نے خدمات انجام دی ان کے والد جامعہ بنوریہ آلمیہ کا قیام عمل میں لائے وہ اپنے آخری وقت تک اس کے محتمیم رہے اور کراچی میں جو موجود ہے جامعہ بنوریہ آلمیہ کا شمار پاکستان کے بڑے مدارس میں ہوتا ہے سیاست سے دور رہتے تھے حکومت کے خلاف مہنان فلدون ایمان صاحب کے آزادی مارچ میں میں انہوں نے طلبہ کی شرکت کی مخالف کی تھی مفتی صاحب نے ہماری ان سے آخری جو بات ہی میرے ان سے ملاقات ہوئی تھی پہلی جنید بھائی کے ساتھ اور پھر بعد میں ہوئی جنید بھائی کے جنازے پر جب انہوں نے مجھے باقید مخاطب کر کے بلا کر بہت شفقت بھرے الفاظ کہا کہا ہم آپ سے بہت خوش ہیں بہت انہوں نے آتے گئیں اور ٹیلیویشن میں ہماری ان سے بات ہوئی تھی آخری محرم میں شان حسین جو میرے نشریات ہوتی اس عنوان سے اس گفتگو کا ایک عکس دیکھئے نماز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے صبر و استقامت کے پہاڑ تھے اور جنت اور شجاعت کے ناقابل فراموش باق تھا آپ نے میدانِ کربلا میں حق و صداقت کے عظیم تاریخ کی عظیم تاریخ وقف کر دی آپ اندازہ کیے کہ باطل کے سامنے بہتر آدمی جس میں مامسوب بچے بھی تھے باطل کے سامنے جھکے نہیں اور اپنے آپ کو پیش کر دیا تاریخ اسلام کے اندر اتنا بڑا ظلم کی دوسری مثال نہیں ملتی جو نواس حسین کے ساتھ ہوا بہتر آدمی جس میں المترضی آپ کو �میت س東西 باحاتMe جو نواس حسین اقید ین فرس